احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنِّ شَعَرِ اللَّهُ فَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعُظِيمِ وَصَدْقَ رَسُولِهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنحَنُ وَلَا ذَلِكَ لَمَنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا حضور دائدہ مدینہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحبو و ترضا و انتو صلی علی ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی نبی الامی وعلی جد الحسن بالحسین وعلی صحابہ و بارک وسلم کما تحبو و ترضا و انتو صلی علی یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقینا ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا اور موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا اور میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنہ یہی نسبت میری بخشش کا سہارہ ہوگا ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل جس نے سلطان مدینہ کو بکارا ہوگا جس نے سلطان مدینہ کو بکارا ہوگا حضرات ابھی آپ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا مصطفی ظالم صاحب سے بڑی اچھی مفتگو سماعت فرما رہے تھے اور در حقیقت اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہم سننی لوگوں میں بہت اشد ضروری ہے کہ ایسے وقت میں جلسہ قتم ہو کہ ہم کم سے کم فجر کی نماز صحیح طریقے سے جا کر کے عدا کر سکے اور ظاہر سی بات ہے کہ ثواب چاہے آپ پچاس ہزار کا مقرر بلا کے تقریر کرا لیجئے اور چاہے پانچ سو والے نظرانہ دیکھ کر کے اپنے امام صاحب سے ثواب اتنا ہی ملے گا ایسا نہیں کہ اگر ہم پچاس ہزار کا مقرر اور تیس ہزار کا شاعر بلا لے تو ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ اپنے گاؤں کے امام سے ملاز شریف کرائیں گے تو اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور جلسے میں بھی اتنا ثواب ملے گا تو یہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اور آپ جلسہ جلوس کریں تو اس کا یہ طریقہ ہو کہ بارہ وجہ تک وہ جلسہ ختم ہو جائے اور یہ تقریر کرنے کا وقت بھی رہی ہے پس میں آخری بات بتا دوں کہ ہمارے جائے شریف میں حضرت علامہ سید علیہ مشتب جائشی صاحب ہیں آپ لوگ ان کے تقریر کم سنا آگا کلیمیاں صاحب وغیرہ کی تقریر آپ سنتے رہے ہیں لیکن وہ جہاں بھی چاہے جلسہ خود کریں وہ اور چاہے کہیں جائیں وہ جب بارہ بچ جاتے ہیں تو وہ گھڑی دیکھتے ہیں اور جیسے ہی بارہ بچتے ہیں ہندوستان کا جہاں یتنا بڑا مقرر ہو وہ بارہ بچ دے سوئی جیسے پہنچے گی وہ کہتے ہیں کہ بس اب آپ تقریر ختم کر دیجئے چاہے تنا بڑا شائر ہو چاہے تنا بڑا مقرر ہو تو ہونا ایسے ہی چاہیے کہ جلسہ جلوس ہم کریں تو بارہ بجے تک واقعی میں اسے کیا ہے ختم کر دیں تاکہ صبح جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام جا کر کے کریں اور معذرت کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پیشور چاہے مقرر ہو جاہے شائر ان کو فجر کے نماز نہیں پڑھنا ہے یہ بات سب جانتے ہیں آپ ان کے سامنے سبحان اللہ جاہے تنا کہہ دیجئے الحمدللہ کو پیسہ لٹا دیجئے لیکن ان کو فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے اور آتے بھی ہیں تو پتہ نہیں ایسا کی بھی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن ابھی حضرت اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی واقعی یہ قابلیں غور باتیں ہیں اور میں تو اس بات کا خود قائلہ اور ہر میں خود تقریر میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں کہ سننی لوگ آزادی کے بعد سے ابھی تک صرف جنتی کے چکر میں پڑھے ہیں آزادی کے بعد سے ابھی تک جنت کے چکر میں اور مقرر لوگ آتے ہیں ان کا ایمان بچواتے ہیں کہ بھائی ایمان بچاؤ نہیں کہیں کہیں بھاگ جائے گا اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ کوئی نقاد اگر اس کی تنقید کرے صحیح اپنے حساب سے تو یہ پتا چلے گا کہ نہ تو ایمان ہی بچا ہے نہ ہم ہی بچے تو لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام کی باتیں بتائیں جائیں اور دوسری چیز کی ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو تقریر سننے میں مزا اس وجہ سے نہیں آتا کہ اس کو ہر جگہ انٹرٹینمنٹ چاہیے جہاں انٹرٹینمنٹ ان کو ملے گا وہاں ان کو مزا آتا ہے لیکن اسلام اس طریقے کا انٹرٹینمنٹ کا قائل نہیں ہے وہ آپ ہر جگہ مزا چاہتے ہو نہیں کبھی کبھی اپنی اسلاح بھی آپ سنو کہ ہماری اسلاح بھی ہونی چاہیے اور ہم کس جگہ پر ہیں کہاں ہیں اسی وجہ سے ہمارے صوفیہ نے جو طریقہ بنایا ہے نا انہوں نے یہی پہلی بات کہا ہے کہ اپنا احتساب کریں اپنا حساب کریں اپنے بارے میں سوچیں آپ اتنے لوگ ہیں ہمارے جس میں بڑے بچے نوجوان سب لوگ ہیں کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا کہ دن بھر میں کیا کرتا ہوں کبھی نہیں سوچتے ہیں یہ طرز صوفیہ نے ہمیں دیا ہے کہ دن بھر آپ کیا کرتے ہو رات میں دس منٹ صرف سوچ لیا کرو بستر پر لیٹھ کے کہ دن بھر ہم نے آج کیا کیا ہے یہ خود احتسابی سے کہتے ہیں ہندی میں اسے آتم منتھن کہتے ہیں جب کوئی پارٹی ہارتی ہے نا تو آپ سنیتا ہوں کہ سمجھانے میں کہتے ہیں کہ ہم آتم منتھن کریں گے کہ کیوں ہاریں تو ہمیں اور آپ کو بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے آتم منتھن کی ضرورت ہے اور للہ ایک رات جا کر کے جنت کی حقدار بننے کے چکر میں کبھی مت رہی ایک مقرر ایک شاعر بلا کر کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا تو جتنی دیر وہ پڑھیں گے اتنی دیر تو آپ جنت میں ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو کون سے جنت ملے گی تو جنتی بننا ہے تو پشوکتہ نمازی بنیے جنتی بننا ہے تو پرہزگار بنیے جنتی بننا ہے تو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنیے جنتی بننا ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے کس طریقے سے ملا جاتا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ صدوق ہوتا ہے کس چیز کو آپ اپنائیے تب آپ جنتی بنیں گے ورنہ اگر آپ یہ چاہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے میں کوئی بڑے مقرر صحابہ کر کے کوئی بڑے شاعر صحابہ کر کے ہمیں جنتی بنا دیں گے تو یقیناً یہ ہماری آپ کی سب کی خام خیالی جنتی ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے نہیں بننا ہے اور نہ اس طریقے سے بننا ہی چاہیے ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں صوفیہ کو دیکھیں اہلاللہ کو دیکھیں علماء اور محدثین کو دیکھیں مفسرین کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت کتنی مشکت کتنی جافشانی کی تب جا کر کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ان کی ایک حیثیت بنی ہے وہ ایک مقام و مرتبے کے لائق ہوئے ہیں اور ہم آپ سوچتے ہیں کہ بس ایک رات کے اندر چند گھنٹوں کے اندر ہم جنتی بن جائیں تو یقیناً یہ روش ہم کو اور آپ کو چھوڑنی پڑی اور اہل سنت والجماعت کو عمل کے میدان میں آنا پڑے گا کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایک ایسا دین ہے جو پریکٹیکل اور اورل دونوں کو چاہتا ہے بات سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سمجھنا دوں گا کہ وہ اورل کیا ہے پریکٹیکل کیا ہے اورل کہتے ہیں کہ آپ شام سے بیٹھ کر جلسہ جلسہ سنے یہ تو آپ کا اورل ہوا اور پریکٹیکل اس کا کیا ہے کہ آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں آپ جا کر روزہ رکھیں صاحب استطاعت ہے تو حج کریں صاحب استطاعت ہے تو آپ زکاة دیں آپ اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو اسلام یہ دونوں چیز ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پریکٹیکل بھی کریں ہم اورل بھی کریں تب تو ہم سچے مسلمان ہیں ورنہ آپ اپنے ملک میں خود دیکھئے کہ ہمارے یہاں کتنے مذہب کتنے دھرم ہیں ان کے یہاں پریکٹیکل پر نہیں اسی اورل پر زور ہے جو قیسٹ لگا کر سو جائیں گے آپ اس کو سنتے رہیے لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ قیسٹ لگا کر سو جاؤ نہیں وہ کہتا کہ فجر کے وقت آپ اپنے رم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جاؤ چاہے جتنی سردی ہو چاہے جتنی گرمی ہو اللہ کے بارگاہ میں سلدہ ریز ہو جائے تو یقینا جو باتیں آپ کو بتائی حقیقت ہے کہ آئندہ جلسہ آپ کرائیں تو اس بات کا ضرور دھیان دیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ علاقے کے سارے اماموں کو بلا لے بلائیے میں اس کے مخالف نہیں ہوں لیکن ضرور نہیں جو آیا ہے سب پڑھیں کچھ لوگ سننے والے بھی تو ہونے چاہیے صرف آپ ہی لیکن آپ یہ چاہو کہ جتنے لوگ کو میں نے بلایا سب کو پڑھا دیں سب سے تقریر کروا دیں تو یقیناً یہ کیا ہے ناممکن بات تو اس بات کا دھیان رکھیں اور میں مبارک بات پیش کروں گا ان حضرات کو جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی استدعا ہے ہم حقیر کے لیے بھی جا کر حضور کے بارگاہ میں یہ ارض کریں کہ حضور اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم بھی ان کے روزے کی زیارت کریں بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیل نساء حسین حسن مصطفی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من كل خلق